بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفراتہو میرے پیارے بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں آپ سب کو ہمارے چینل آن لائن اسلامی ٹیوٹر میں خوش آمدید خواتینوں حضرات آج ہم جو آپ کو وظیفہ بتائیں گے یہ وظیفہ کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت آپ پر آن پڑی ہے یا آپ کسی سخت مشکل میں پھنس چکی ہو کوئی پریشانی ہے آپ کی کسی حاجت میں آپ مبتلا ہو چکی ہو آپ اللہ پاک سے کچھ مانگنا چاہتے ہو لیکن وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے یا آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے اور آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ اپنی اس وہ جو پیسوں کی ضرورت آپ کو آن پڑی ہے اس پریشانی کو آپ ختم کر سکو تو اللہ پاک کے یہ تین نام جو ہے آپ نے پڑھنے ہیں تین ناموں کا وظیفہ آپ نے ایسے کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ یقین کریں اسی وقت پیسوں کا انتظام جو ہے وہ ہو جائے گا بے شک آپ اس کو آزما کر دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ حیران ہو جاؤ گے یہ عمل کرنے سے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کی جو بھی پریشانی آن پڑی ہے آپ پر وہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ پاک کے تین نام جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ ہیں یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یعنی بہت زیادہ رحمت برسانے والا اگر آپ اللہ پاک کی رحمت طلب کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ پاک کی رحمت کا جو سایہ ہے وہ آپ پر بنا رہے یعنی آپ پر اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور آپ کو وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جائے جو آپ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ پاک کو یا رحمانو کہہ کر پکاریے یعنی رحمان کا جو لفظ ہے وہ رحمت سے بنا ہے اس کے علاوہ اللہ پاک کا دوسرا نام جو ہے یا رحمو بہت زیادہ رحم کرنے والا یعنی اگر آپ گناہوں کے دلدل میں پھنس چکی ہو آپ پر بہت زیادہ پریشانی آ چکی ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالی کو یا رحمو کہہ کر پکارو تو اس اسم کو پکارنے سے اللہ پاک آپ پر جو اپنی بکشش کے جو دروازے ہیں وہ کھول دے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا جو تیسرا نام یا اللہ اے مبود برحق یعنی اللہ تبارک و تعالی کو اگر آپ یا اللہ کہہ کر پکارتے ہو تو آپ مستجاب دعوت بن جاؤگے یعنی اگر کوئی شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا اللہ پڑتا ہے تو مستجاب دعوت وہ بن جائے گا یعنی اس کے دل میں کوئی خواہش ہوگی کوئی ابھی وہ اپنی زبان پر نہیں لے کے آئے گا ویسے دل میں ابھی وہ سوچ رہا ہوگا کہ اسے وہ فوراں مل جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ یا اللہ کو لکھ کر آٹے میں گولی بنا کر دریاء میں وہ ڈالتا رہے تو انشاءاللہ چالیس روز میں نیک مراج جو ہے اس کی حاصل ہوگی تمام امور میں آسانے کے لیے مشکالات کو دور کرنے کے لیے اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ روزانہ یا اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے تمام امورج ہیں ان میں آسانی پیدا فرما دے گا تو خواتین و حضرات آپ نے یہ وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے یعنی جب بھی آپ پہ پیسوں کی ضرورت آن پڑے یعنی کسی بھی معاملے میں آپ کو اللہ پاک کی غیبی مدد کی ضرورت ہو تو آپ نے اللہ پاک کے تین نام یا اللہ یا رحمان یا رحمو ان تین ناموں کو اکٹھا آپ نے پڑنا ہے یہ جو وظیفہ ہے یہ کرنے کے اوقات جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس عمل کو اگر اثر کی نماز کے بات کرتے ہیں اثر کی نماز کے بات سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نمازیں مغرب سے پہلے پہلے ان تین ناموں کو اکٹھا آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑنا ہے آپ ان تین ناموں کو اثر کے بات کر لیں یا آپ یہ کریں کہ سجدے میں جا کر سجدے کی حیرت میں تقریبا آدھا گھنٹہ یا بیس منٹ تا آپ نے اللہ پاک یہ تین نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان تین ناموں کو اکٹھا وہ کسر سے پڑھتے رہو آپ کی جو پریشانی ہے جو مسئلہ ہے آپ کا اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہو اور تیسرا وقت یہ ہے کہ تحجد کا وقت اللہ پاک یہ تین نام ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی جس مسئلہ کے لئے آپ یہ وظیفہ کروگے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے اگر آپ اللہ پاک یہ تین نام ان کو اگر آپ کسر سے پڑھتے ہو یعنی چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اپنی پریشانی کا تصور زہم رکھ کر ہر وقت پڑھتے رہتے ہو تو ان تین نام کو پڑھنے کی بدولت سے جو آپ کی پریشانی ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی اور آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی غیبی مدد سے آپ کی جو آپ کا مسئلہ ہے جو آپ کی پریشانی ہے وہ کتنی جلدی سے ختم ہو گئی ہیں تو یہ خاص عمل جو ہے آپ جب بھی پریشانی آپ پر آ جائے کسی مشکل میں آپ فنشت اللہ پاک کو ان تین ناموں سے پکارو یا اللہ رحمان یا رحیم تو آپ خود دیکھیں گے ان تین ناموں سے پکارنے سے آپ کی جو پریشانی ہے وہ کتنی جلدی حل ہوئی ہے تو یہ خاص عمل جو ہے وہ آپ خود بھی کریں اور اس وظیفے کو صدقہ جاریت سمجھ کر جو ہمارے دوسرے مسلمان بہن 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 تک بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی خاص عمل کو کریں اور اس عمل کو کر کے وہ بھی فیضیاب ہو جائیں